اعوذ باللہ من الشریف والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روٹین کو کس طرح سے سیٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی خود ہیلپ کر سکے اگر ہم اس کی نیچر کو دیکھنا چاہیں بچے جو ہیں وہ گریجولی چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک چیز کی سیکھنے کا عمل دوسری ایکشن کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم انڈیپینڈنٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنا کام خود کر سکیں اس میں بڑی اہم سی بات ہے کہ وہ اپنی کلینی لیس کا خیار رکھتے ہیں مثلا ہاتھوں کو دھونا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے اور یہ ہے کہ فیس واش ہے ماؤت واش ہے اپنے لباس کو ٹھیک رکھنا ہے اپنے جو اس کے اراؤنڈ جو چیزیں ہیں ٹوئیز ہیں ان کو صاف رکھنا ہے ترتیب سے رکھنا ہے تو وہ خود اس کو کر سکیں ہم صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی چیزوں سے ڈیریکشن دے دیتے ہیں اور پھر ہم اس کو مانیٹر کر لیتے ہیں اس کی ہیلپ کرتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ کچھ ڈیلی روٹینز ہیں مثلا صبح اٹھنا ہے اٹھنے کے بعد کچھ کام ایسے کرنے ہیں جو ڈیلی ہی کرنے ہیں تو کچھ عرصے کے لیے ہم اس کی ہیلپ کرتے ہیں اس میں آہستہ آہستہ ہم آپ کو اپنے آپ کو اس سے دور کرتے ہیں کہ وہ خود اپنی چیزوں کو وہ کر سکے اور اس میں جیسے میں نے کہا کہ ہاتھوں کو کس طرح سے دھونا ہے کس طرح سے مل کو دیکھنا ہے کس طرح سے اس میں کھانے کے لیے اپنے آپ کو پرپیئر کرنا ہے کس طرح سے وہ اپنے ٹاسک مکمل کرے اس میں اس کی ہیلپ ہم کر سکتے ہیں ہیلپ کرنے کے بعد ہم اس کو انڈیپینڈنٹلی بھی کریں گے تاکہ وہ اپنے کام خود سے کر سکے اور اس میں صرف اپنا خیال ہی نہیں بلکہ جہاں اس نے ان چیزوں کو استعمال کیا واشروم کو استعمال کیا دوسروں کے لیے بھی اس قابل چھوڑ کے آنا ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکے یعنی فلشنگ ہے اور بعض اوقاتی ہے کہ وہاں ساری ہر طرف واشروم کے اندر وہ پانی اور چیزیں اور وہ پھیلا کے آجیں تو بچوں کو ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم خود بھی اس چیز کا خیال رکھتے ہیں تاکہ وہ اس کو کوپی کرے اور وہ رول پلے کرے وہ ہمیں فالو کرے اور اسی طرح ایکشن بھی کرے اور جس طرح یہ ہے کہ چھوڑی چھوڑی باتیں ہیں کہ کھانستے ہوئے اپنے موں پہ ہاتھ رکھنا ہے اور دوسرے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں ایکسکیوز بھی ہم کر لیتے ہیں اور اسی طرح کوئی سنیزنگ ہو یا کوئی اس طرح سے ایکشن کرنا پڑ جائے تو بھی ٹو سوری ٹاک آباوٹ ویڈ آدرز کہ ہم تھوڑا سا اس میں انٹرول لے لیں اور اس کو ہم معذرت کے انداز سے بھی جہست چھوڑیں اور اسی طرح گرومنگ کے لیے کچھ چیزیں ہمیں ضرور کرنی ہے کچھ بو لگانا ہے اور جس طرح سے ٹوٹ برش کو صاف رکھنا ہے اور اس کے ساتھ جو پیسٹ استعمال کرنا ہے اس کو ایک مناسب مقدار سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بچوں کی ڈیلی روٹین کی اندر ہم شامل کرنا چاہتے ہیں اس طرح قوم کو استعمال کرنا ہے استعمال کرنے کے بعد تو اس کو اپنی پراپر جگہ پر رکھنا ہے یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ دوبارہ جب ضرورت پڑے تو وہ مل جائے اور اس میں کوئی جذباتی کیفیت واقع ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں پھر دوبارہ نہیں ملتی لیکن ہمیں اس قابل بنانا ہے کہ وہ جو کم از کم وہ جو چیزیں ہیں جذباتی کیفیت نویت آ گئی ہے تو اس میں یہ ہے کہ اپنی چیزوں کو پراپر کھانے پینے کے لیے اسے انڈیپیننٹ کھانے کے قابل بنانا ہے کس طرح سے لکمہ لینا ہے کس طرح سے اس کو چبانا ہے اور کس طرح سے باقی چیزوں کو استعمال کرنا ہے کون کون سی چیزیں ہمیں کس کے سائٹ پر ہم اردگرد اسٹیبلش کر لیں اور برتن کس طرح سے ہم استعمال کریں ایک ہی برتن استعمال کریں یا پھر یہ ہے کہ ساری ٹیبل پر جتنے برتن پڑھیں سارے ہم استعمال کرنے تو ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ ہم اردگرد کریں آف ایسے 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 اور پھر یہ ہے کہ اپنے بہت ساری جو چیزیں ہیں جس کو ہمیں منیج کرنا ہے اور ہم یعنی کھانے پینے کے بعد اپنی ٹیبل پہ ہم جو ویسٹ ہے جو چیزیں ہیں وہ کس طرح سے ایک سائیڈ پر کر کے تو اس کو رکھیں اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بچوں کو ہم ضرور بتاتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ بچے کون سے اس ٹیبل پہ کون سی چیہر سے کس طرح سے بیٹھیں کس کارنر پر بیٹھیں بڑوں کے ساتھ اگر بیٹھنا پڑے تو پھر وہ کیا موڈ اختیار کریں اور پھر یہ ہے کہ ان کا جو ریفلیکشن رییکشن ہے تو ورڈس ادرس وہ کس طرح سے ہونا چاہیے اور باتیں کرتے ہوئے کیا انہیں کھاتے بھی رہنا چاہیے باتیں بھی کرتے رہنا چاہیے اور باقی ٹوائز کے ساتھ بھی ساتھ انہیں انٹرینڈو ہمیں ان کو چھوٹی چھوٹی ڈائریکشنز دینی ہے مانیٹر کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے ڈیلی روٹین کو اور اپنے کھانے پینے چیزوں کو اور اپنے ٹوائز کو اور اپنے باقی ٹوائز لائک موبائل اس آلسو نہ بی یوز ڈیورنگ ایریبل ٹیبل پہ یا اس طرح سے وہ درمیار میں چیزیں منیج کریں Thank you very much